بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھویں اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو يَمْنَعُونَ منع کر دینا روک دینا المعون یاد رکھئے مین عین اور نون وہ پانی جو جاری ہو اور سب کے لیے کھلا ہو اسے مَعِنْ مَعِنْ کہتے قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے اسی سے مَعُونَ ہے یعنی وہ چیزیں جو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے ان کے استعمال سے معمولی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایسے بعض لوگ خصیص بن جاتے ہیں ایسے مال کے عاشق بن جاتے ہیں کہ معمولی ترین چیز بھی کسی کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہوگی مثال کے طور پر جیب میں پہن ہے تو کسی نے کہا یہ آپ پہن دیں گے مجھے تھوڑا سا لکھنا ہے اس کی جان نکلتی ہے میں کیوں تو پہن اس کو معمولی سی چیز بھی دینے سے یہ عام استعمال کی روٹین کی چیزیں آپ کا دل نہیں بھی کر رہا یہ روٹین کے استعمال کی چیز ہے لوگوں کی روٹین کی ضروریات میں ہے اگر آپ کے پاس ہے قرآن آپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں ورنہ اس کا ایک لنک ہے کہ آپ قیامت پر صحیح یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے کیوں اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو پھر تو آپ اللہ سے گائیڈنس لیتے ہیں اللہ کہہ رہے دو لوگوں کی ہیلپ کرو میں تمہیں بہت زیادہ عجر دوں گا تو تم کیوں روک کے بیٹھے توجہ فرمائیں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو عام انسانی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں ایسی چیزوں کو لوگوں سے رکاوٹ کا باعث بن جانا یا ایسی چیزوں کو کہ جو مثال کے طور پر ارز کرو اس کی مختلف شکلیں ہیں تفصیلات ہیں جو ہم ساری ارز نہیں کر سکتے ایک چیز ہے کہ جو انسان کی ضرورت کی ہے اور اس کی معمولی قیمت ہے آج کل کرونا وائرس چال رہے مثلاً ماسک ضرورت ہے انسانیت کی ماسک ضرورت ہے لوگوں کی ماسک پہننا ہے کچھ دوائیاں ضرورت ہیں لوگوں کی اب کچھ بے ایمان اور آپ اس آیت کو آپ دیکھیں کہ کیا تُو نے اس کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا یہ یمنعون المعون والا یہ طبقہ بھی ہے کاش کے قرآنی دین معاشرے میں اتر آئے بجائے ڈھکوصلوں کے اور آرزووں میں جنت میں پہنچنے کے بغیر اللہ کی آئین پر چلے ہوئے آج مسلمان امت کے بہت سارے لوگوں کی وہ آلت ہے جو یعنی مال کے معاملے میں جو یہودیوں کی آلت تھی مال کی حرس اور حرام طریقے سے مال کھانا اب یہاں پہ آج مثلاً مثال کے طور پر ماسک ضرورت ہے عام اس بیماری میں لوگوں کو استعمال کرنا ہے یہ بیمان کیا کر رہا ہے یہ ماسک کو شورٹ کرتا ہے تاکہ مہنگا کر کے بیچیں ماسک کی مثال دے رہو کوئی بھی چیز وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی رنٹ زندگی کی روٹین میں ضرورت ہیں ان کو بزار میں شورٹ کر دینا اور اس کے بعد قیمت بڑھا کے بیچنا یہ وہی ہے جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں یہ وہی ہے جو یمنعون المعون ہے یہ وہی ہے جن کے لیے ویل ہے اللہ کی طرف سے چاہے جتنے مرضی اس حرام کے ماسک بیچ کر اور حرام سے مہنگی دوائیاں بیچ کر اور ہسپتالوں میں ایکسٹرارڈنری بل لے کر ڈکار مار کے اس کے بعد حج کر کے آ جاؤ اللہ تعالیٰ یہ حج تمہارے موہ پہ مارے گا تمہارے اندر اسلام کا ہونا ہی مشکوک ہے اگر قرآن مجید کے جو اندر سے ڈیل کرتا ہے انسان کے ظاہر میں کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگے گا کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو لیکن قیامت کے دن تم نے کس صف میں کھڑے ہونا ہے وہ تمہیں قرآن بتائے گا وہ تمہیں خدا بتائے گا قرآن بتائے گا یعنی خدا بتائے گا وہ بتائے گا تم اندر سے کیا ہو چاہے تم نے رشوت کا مال کھا کے محل تعمیر کر کے اوپر حادہ من فضل ربی لکھ لیا ہو اور اوپر پاک پاک نام بھی لکھ لیا ہو اور اوپر پتہ نہیں تم نے قرآن کی چند آیتیں بھی لکھ رہی ہوں اللہ تمہیں بتائے گا تم بے ایمان ہو کافر ہو یا تم مسلمان اللہ ظاہر کے مطابق فتوہ نہیں دیتا اللہ اندر کے مطابق فتوہ دیتا ہے آنکھوں کی خیانت کا اسے علم ہے اور جو سینوں کے اندر چیزیں چھپائی جاتی ہیں دلوں کے اندر مقفی باتوں کا بھی اس کو علم ہے یہ یمنعون المعون وہ بے ایمان کہ جو لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو شورٹ کر دی ایک دفعہ دینا ہی نہ لیکن ایک اس کی شکل جو آج کل بڑی رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کچھ ہے اس کو بڑھا کر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی اس کو بازار سے شورٹ کیا زخیرہ اندوزی کی اس کے بعد یہ بے ایمان بیچ رہا ہے چاہے تیرے موہ پہ داڑی ہے چاہے تیرے موہ پہ داڑی نہیں ہے چاہے تیرے آدمی تسبیح ہے چاہے تیرے آدمی تسبیح نہیں ہے چاہے تُو شیعہ ہے چاہے تُو بریلوی ہے چاہے تُو دیو بندی ہے چاہے سلفی ہے حدیث ہیں تو جو کچھ بھی ہے تو مومن نہیں ہے قرآن مجید کی نظروں میں تو بیمان ہے تو قیامت کو نہیں مانتا اور اللہ تجھے پکڑے گا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور اس قسم کی بیمانیوں سے کمائے ہوئے مال سے تو نے اگر عمرہ کیا اور تو نے حج کی سمجھا اللہ نے سب بخش دیا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے حرام کے مال سے کیا ہوا حج اور عمرہ لوگوں کو لوگ مر رہے تھے تو نے مہنگی کر کے چیز بیچی اب تو کہہ رہا عمرہ کر کے بیلنس ہو جائے گا بیمانوں سے اللہ قبول نہیں کرتا تو دنیا میں بھی لوگوں کو بھی بیمانی کرتا ہے اللہ کو بھی تو بیمانی لگانا چاہتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ دھوکھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو لیکن سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکھا نہیں دے رہے لیکن بے شعور ہیں بے شعور ہوتا ہے دنیا پرست بے شعور ہوتا ہے خدا کی بات نہ ماننے والا چیٹر بے شعور ہوتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دھوکھا نہیں دے سکتے اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں اپنے لئے جہنم کو تیار کر رہے ہیں موسیقی